بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے مہنگائی ہو جائے بہت زیادہ اور بجٹ ہو جائے آٹ اوف کنٹرول تو اس بجٹ کو کنٹرول میں کرنے کے لیے گھر کی بچی ہوئی چند چیزوں سے ہم بنائیں گے بہترین سا سنیک ہزبن کو بھی خوش کریں گے اور بچوں کو بھی تو آج آپ کے ساتھ میں بہترین مزیدار سے اغوانی رول کی ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ گھر کی چند چیزوں سے تو مزیدار سی ریسپی کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائ کریں چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو یہ میرے پاس لیفٹ اوفر چپاتی پڑی ہوئی تھی جس سے آج ہم بہترین سے اغوانی رول تیار کریں گے تو سب سے پہلے اس کے پر ہم لگا دیں گے مایونیز جو کہ بچوں برو سب کو پسند ہوتی ہے اور اس سے جو ذائقہ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے کریمی سا تو جتنی آپ کو پسند ہے اب اپنی مرضی کے مطابق اس پر ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کر دیں گے اس پر اچھے سے سپری سپون کی مدد سے اور اس کے پر ایٹ کر دیں گے ہم چکن جو میرے پاس لیفٹ اوفر پڑا ہوا تھا اگر آپ کے پاس بیٹ تکہ پڑا ہو چکن تکہ پڑا ہو روست پڑا ہو یا سی کباب بھی تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جب بچ جاتی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں تو اسی لئے آج آپ کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا کیا سمجھ لیں یا میری اپنی یہ کوشش کر لیں کہ میں نے اس کو سوچا کہ اس طرح ہی ہم اس کو بنات جاتے ہیں اور دیکھیں کتنا مزیدار بنے گا اب اس کے پر ہم نے ڈال دی ہیں فرنچ فرائز آپ اپنی مرضی کی مطابق کی چیزیں ایٹ کیجئے گا اب اس کے پر ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ تاکہ زائقہ مزیدار سا ہے چٹ پٹا سا پیاز ایٹ کریں گے اور بنگو بھی آپ چاہیں تو کھیرا ٹماٹر کچھ بھی آپ کو جو چیزیں پسند ہو آپ ایٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بجھٹ میں رہ کے اس کو کام کو کرنا ہے اس اس کے پر ہم گرین ساوس ایٹ کر دیں گے چاہے بزار کا ہو چاہے گھر کا بنا ہو کچھ بھی اب اس کے پر ہم ایٹ کر دیں گے مزا اچھا ٹیسٹ لانے کے لیے کیچپ چاہیں تو آپ اس کو چلی گارلک ساوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر یہ میں سمپل کیچپ ایٹ کر رہی ہوں اگین اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں میونیز تاکہ اچھا مزا آئے صحیح کریمی سٹیکچر دے اور اس کو اب ہم کریں گے رول رول جو ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے تاکہ جو چپات ہماری ٹوٹے بھی نہ اور اچھا سا ٹائل سا ہمارا رول تیار ہو جائے تو اس رول کو ہمیں بڑے احتیاط سے رول کرنا ہے اور آسانی سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اس طرح رول کرنے کے بعد اس کو ہم گرل پین پر رکھ کر اچھا سا اس کو سیکھ لیں گے یعنی اچھا سا اس کو فرائی سا کر لیں گے تاکہ جو چپاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اپلائے کر دیا ہے میں نے تھوڑا سا گھی اور اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گ رائی پین یا طوے پر بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہم نہیں بنائیں گے کچھ مشکل نہیں ہوتا ہم سب چیزوں کو خود ہی اپنے لیے مشکل بناتے ہیں تو بس اس کے اوپر اگین میں نے گھی لگا دیا ہے اور اس کو ٹرن کر کر اس پہ بھی اچھا سا قدر دے لیں گے ہم چاروں طرف سے اچھا سا جب کرسپی ہو جائے گا سیکھ جائے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو پھر ہم کٹ کریں گے تو لیجئے مزیدار سا جو ہمارا ر رول ہے وہ تیار ہو گیا ہے دوسرا میں نے سکھنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اندر سے اس کا ٹیکچر کتنا پیارا لگ رہا ہے تو دیکھئے جناب کتنا زبردست ہمارا اندر سے اس کا رول کا ٹیکچر ہے بلکل ہر چیز اچھے تھی کہ اس سے ٹائٹ لی زبردست قسم کی جوائنڈ ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار زبردست ہر ذائقہ آپ کو فیل ہوگا میں نے پلیٹ میں رکھ دیا ہے یعنی کٹی شاؤٹ کر دیا ہے اب اس کو مزید اس کو پلیٹر کو خوبصورت سا بنائیں گے تھوڑا سا کیچپ ہم ڈراب کر دیں گے تھوڑی سی کرین چٹنی اور تھوڑی سی میونی آپ اپنی مرضی کے مطابق پلیٹر کو جس طرح بھی ارینج کرنا چاہے کر سکتے ہیں تاکہ دکھنے میں ٹمٹنگ لگے کھانے والا ہاتھ بھی نہ روک سکے اور بلکل یقین بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے بچی ہوئی گھر کی چیزوں سے ہم نے اس کو ت تیار کیا ہے تو یہ مزیدار سی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میری اس چھوٹی سی ایفٹ کو ضرور مجھے آپ بتائیے گا کہ کیسی لگی مجھے سر آئے گا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری اس کاوش کا کہ میں نے آپ کے لیے جو ایک پیپیر کی ہے چیز کس طرح کی لگی کمنٹ باکس میں بتانا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری کوشش اچھی لگی ہے یہ بنیں گے بہت زیادہ مزیدار اور بنے تھے بھی بہت زیادہ مزیدار ضر بنائیے گا ٹرائز ضرور کرنا ہے آپ نے اور مجھے ضرور بتانا ہے میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور میری اسپی کو کریں لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ